اسلام علیکم آج میں آپ کو بیف بھنڈی گوش بنانے سے کاؤں گی جو بہت مسکہ بنتا ہے آپ انگریڈنس اچھی طرح نوٹ کر لیں پیاز اور ٹیمارٹر کو چاپ کرنا ہے ہم نے میڈیم سائز میں گوش میں نے بیف کا جس میں ہڈی بھی ہوتی ہے اور ہڈی والا گوش لیا ہڈی اور بولنس مکس اس کے بعد آپ کڑائی لے لیں اس میں آئیل ہاف کپ آئیل ڈالیں اور بھنڈی کو ہائی فلم پہ فرائے کر لیں دس منٹ فرائے کرنے کے بعد بھنڈی کو اتار لیں اس کے بعد ایک پتیلی نے اس میں ہاف کپ آئیل ایڈ کریں آئیل گرم ہونے کے بعد اس میں پیاز ایڈ کریں پیاز کو اچھی طرح فرائے کریں ایک دو منٹ کے لیے کہ اس کا کلر ہلکا ہلکا سا چینج ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد اب اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کریں اور اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے فرائے کیجئے اس کے بعد اب اس میں بیف کا میٹ ایڈ کریں اور اس کو اچھی طریقے سے تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ فرائے کیجئے کہ میٹ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اس میں آپ سالٹ ایٹ کریں اور اس کو فرائے کرنے کے بعد اس کو آپ ڈھک کے رکھ دیجئے میں پریشر کرو کا یوز نہیں کرتی اس لیے میں اس میں ہاف جگ پانی ڈال کے اس کو ون آر کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ میٹ تھوڑا ٹینڈر نہ ہو جائے یہ دیکھیں میٹ جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے نائنٹی پرسنٹ اب آپ اس میں سپائسز ایڈ کیجئے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اس کے بعد اب اس میں چوپ کیے ہوئے ٹیمارٹر اور گرین چلیز ایڈ کیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے فرائے کریں اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا سارا مسائل اچھی طرح بھون جائے ٹیمارٹر کا پانی بھی تھوڑا ڈرائے ہو جائے اور اوائل اوپر آ جائے یہ دیکھیں اوائل اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے اب آپ اس کے اندر بھنڈی ایڈ فرائے کی ہوئی بھنڈی ایڈ کر دیں اس کو آپ اچھی طریقے سے مکس کیجئے اور اس کو کور کر کے آپ تقریباً 15 منٹس کے لیے میڈیم فرائے پر رکھ دیں 15 منٹس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور گوش بھی اچھی طرح گل چکا ہے اور بھنڈی ریڈی ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ